ہلو اینڈ ویلکم ٹووریٹیوب جینل ایک بالسرز اکیڈمی ایج لیمٹ کیا ہے وہ سیلیری کیا رکھی گئے ہیں سارا کچھ آج ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں بس آپ ویڈیو کو آنے تک دیکھنا چینل پر پہلی بارہ وزٹ کر رہے ہو چینل کو سبسکرائب کر دینا آپ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے یہ غلط بات ہے جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز پہلے سبسکرائب کر دے اور پھر ہم آگے ویڈیو لے جائیں گے ٹھیک ہے جیلی آفیشل نوٹفیکیشن جو ہے وہ آؤٹ کر دی گئے آفیشل نوٹفیکیشن کی پی ڈی ایپ کو اگر آپ ڈبلوڈ کرنا چاہتے ہیں ٹو نیو نوٹفیکیشن کو آپ ڈبلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرائب باکس میں آپ کو واتس اپ کی وہ ٹیلیگرام چینل کی لکس مل جائے گا آپ اس لینک پر جا کر جوائن کر سکتے ہیں اس پی ڈی ایپ کو بھی ڈبلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ لائک کر دے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دے اور ویڈیو کو اند تک دیکھنا گئے سو یہاں پہ ایک نوٹفیکیشن جاری کر دی گئے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں شیئر کشمیر اینشورہ میٹکل سائنہ سورہ کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن جاری کر دی گئے اس میں جو ہے اپلیکیشن اور انوٹفیکیشن اور انوٹفیکیشن اور فارد فالنگ پوست آئی سی ای ایمار اندین ڈیابیٹیز تو جو بھی ان پوستس کے لائل جیبل ہے وہ ان کے جو ہے آفیس جا سکتا ہے اور وہاں پہ ساتھ اپریل دوہزار تریس کو جو بھی کنڈیٹس ہیں وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں جو یوٹی کے کنڈیٹس ہیں ان کو وہاں پہ جانی کی ضرورت نہیں وہ آلائن جو ہے ای میل اس ای میل ایڈرس پہ جو ہے اپنا اپلیکیشن فارم فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آپ دیکھتے ہیں کون کون سے پوستس ہے اور ان کی الیجیبلٹی کیا ہے اور سیلیری کیا ہے سب سے پہلے ہے کالٹی سپروائزر نمرا پوستس فائی وارڈ کر دی گئے ہیں مینمیم کالفیکیشن یہاں پہ پی جی ان لائف سائنس اور ایکویلینٹ فرامین ایر کارکنس انشترین اینڈ ٹو یئرز کی ہیلتھ کیر ایکسپیننس ہونی چاہیے یہاں پہ جو ہے فیلڈی انیویسٹیگیٹر کی بات کریں گے تو الیون ویکنسیز یہاں پہ نکل کر آ چکے ہیں گریجویٹ ہونی چاہیے لائف سائنس اور ایکویلینٹ فرامین ایر کارکنس انشترین اینڈ ٹو یئرز کی آپ کو ہیلتھ کیر ریلیٹر ایکسپیننس ہونی چاہیے ٹھیک ہے بات کریں گے ہم فیلڈی ٹیکنیشن کی نمرا پوستس الیون کا اوٹ کر دی گئے بی ایسی ایم ایلڈی آپ کو ہونی چاہیے ایڈوکیشن کالفیکیشن ایکویلینٹ فرامین ایر کارکنس انشترین وان یئر ہیلتھ کیر ایکسپیننس ڈی ایم ایلڈی وان گورنمنٹ رکارکنس انشترین اینڈ ٹو یئرز کی جو ہے اور ٹو یئرز کی ہیلتھ کی ایکسپیننس آپ کو ہونی چاہیے اس پر آئی سی ایم ایر نور ایر گائرلنگ اس کے تحتی آپ کو سیلیری دی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ ٹرمزائن کنیشنز ہے وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ٹو یئرز کی ایکسپیننس وہاں پہ سوری ٹریننگ وہاں پہ دی جائے گی وہاں پہ اس ٹریننگ کے بعد ہی آپ کا جو ہے وہاں پہ آپ کی سیلیکشن ہوگی اور سیلیکشن کے بعد ہی آپ کی جو ہے سیلیری وغیرہ وہ آپ کے ایسا شیئر کر دی جائے گی ٹھیک ہے تو باقی جو ایکسپیننس وغیرہ کومیڈیکیشنز ہے وہ آپ کو ان کے جو ہے ان کا جو آفس ہے وہاں پہ جانا پڑے گا ساتھ اپریل دوہزار تیس کو ٹھیک ہے چلی اور ایک نوٹفیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے چلی یہ اور ایک نوٹفیکیشن ہے سینٹرل یونیورسٹی اب جمہوں کی طرف سے یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کون سے پوسٹ ہے اور سیلیکشن کریٹی آریک ہے سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے تو سیکشن آفیسر گروپ بی پہ سیول سیون رہنے والی ہے تو نمبرہ پوسٹ 1 آؤٹ کر دی گئے او بی سی کے لیے یہ پریویٹ سیکیٹری کے بات کریں گے بی لیول سیون پہ سی کے لیول ون نمبرہ پوسٹ آؤٹ کر دی گئے یہاں پہ کیٹیگری وائز بھی دیکھتا ہے تو پرسنل ایسسٹن کی بات کریں گے تو گروپ بی پہ لیول جو ہے سکس رہنے والی ہے یوار کے لیے جو ہے 2 and OBC کے لیے 1 ہے 3 نمبرہ وائکنسی نکل کر آجوگے اسسٹن کی بات کریں گے تو گروپ بی اور لیول سکس یہاں پہ رہنے والی ہے یوار کے لیے وہ نمبرہ پوسٹ 1 آؤٹ کر دی گئے جونیر انجیر سیول کی بات کریں گے تو گروپ بی پہ لیول جو ہے سکس یوار کے لیے 1 وائکنسی نکل کر آجوگے سٹیٹیکل اسسٹنگ گروپ سی 5 لیول جو ہے یہاں پہ وہ نمبرہ وائکنسیز one out کر دی گئے ہیں وہ اپر division جو ہے clark c level یہاں پہ bw bd کے لیے one and hhlb کے لیے one and اس کے بارے lower division and clark کے لیے جو ہے ura کے لیے 3 ws کے لیے one sc کے لیے one sd کے لیے one obc کے لیے one and bw bd کے لیے one number of vacancies eight out کر دی گئے driver کے لیے یہاں پہ two number of vacancies out کر دی گئے library attendant کے لیے number of forces one out کر دی گئے ہیں یہاں پہ ہم کمشی important بات کریں گے یہاں پہ اگر ہم section officer کی بات کریں گے تو اس کے لیے 40 years کی age limit رکھی گئے ہیں bachelor's degree ہونی چاہے and 3 years کے آپ کو یہاں پہ experience رہنے والی ٹھیک ہے اور private secretary کے بات کریں گے تو 40 years کے age limit رکھی گئے ہیں بات کریں گے ہم bachelor's degree کی یہاں پہ ہونی چاہے 3 years کے experience ہونی چاہے and computer typing sickness ہونی چاہے personal assistant کی بات کریں 40 years کی یہاں پہ age limit and experience کی بات کریں گے تو 3 years کے experience and bachelor's degree ہونی چاہے assistant کی بات کریں گے تو 35 years کے age limit رکھی گئے bachelor's degree ہونی چاہے آپ کو and 3 years کے آپ کو experience ہونی چاہے and proficiency ہونی چاہے آپ کو typing وغیرہ میں junior engineer کی بات کریں گے تو 40 years کے experience یہاں پہ age limit رکھی گئے ہیں and bachelor's degree ہونی چاہے کسی بھی engineer کے institution سے and 2 years آپ کو کوئی بھی experience ہونی چاہے sterical assistant کی بات کریں گے تو 35 یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہو الگ الگ age limit اور الگ الگ جو ہے یہاں پہ eligibility رکھی گئے ڈرائیوئر کی بات کریں گے تو 10th pass یہاں پہ اور آپ کے پاس license وغیرہ وہ ہونی چاہے library identity کی بات کریں گے تو 10 plus 2 یہاں پہ رہنے والا certificate ہونی چاہے آپ کو 1 years کے experience ہونی چاہے turn around conscience بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو الگ الگ and جو fee رکھا گیا وہ 1000 باقے STSC کے لئے کوئی بھی fee یہاں پہ نہیں ہے اور کچھ important بات کریں گے تو یہاں پہ last date کی بات کریں گے last date کب ہے اس کا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہاں پہ سلبس وغیرہ وہ رہنے والا ہے وہ ہے journal awareness journal english reasoning and domain اس پہ جو آپ کا selection procedure ہوگا ٹھیک ہے چلی یہ تھے آج کے دو important updates i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو like کر دینا جو یہاں پہ last date رکھا ہے 29 April 2030 4 بچے تک آپ کو یہاں پہ last date رکھا گیا ہے ٹھیک ہے چلی اس ویڈیو کو زیادہ سے like کر دی share کر دی اور اپنے friends کے ساتھ share کر دی اس ویڈیو کو زیادہ سے like کر دی اور اپنے friends کے ساتھ share کر دی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی update میں تابتے کے لیے بہت سا خیر رکھے گا thank you and take care